اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم حمد الصلاة کے بعد قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس فرمایا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ پہ پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس اور جو انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چھوپ جاتا ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر انداز دیکھیں اے قرآن پاک کا وسوسہ ڈالتا ہے خود غائب ہو جاتا ہے چھوپ جاتا ہے اللہ زی یوہس ویسو فی صدور الناس اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وسوسہ آنکھ میں نہیں ڈالتا وسوسہ کان میں نہیں ڈالتا اللہ زی یوہس ویسو فی صدور الناس سینے کے اندر جو دل ہے نا اس دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو کون ڈالتا ہے فرمایا من الجنت والناس وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے ہیں دونوں میں سے ہیں اس کی پناہ مانگو جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے جو تمہارے ذہن کے دریچوں کو میلا اور کچیلا کرتا ہے جو تمہارے سینے کو اور تمہاری روح کو بد مزا کرتا ہے اس سے پناہ مانگو وسوسوں کا دور ہے وسوسوں کے دور میں عمل تو دور رہ گیا لوگوں کا عقیدہ بچنا مشکل ہو گیا ہے وسوسہ ہی وسوسہ ہے ہر بات پہ وسوسہ ہر ایک کے بارے میں بری سوچ ہر شخص کے بارے میں نظریات کے اندر کمزوری شکوک و شبہات کا زمانہ فرمایا پناہ مانگو اللہ سے پناہ مانگو ان وسوسوں سے اس کی پناہ چاہو میرے دوستو شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں آدمی شاک سے باہر نکلے گا تو عبادت کرے گا شاک سے باہر نکلے گا تو درِ مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کرے گا وہ شاک سے باہر نکلے گا تو کسی اللہ کے ولی سے اس کی نسبت مضبوط ہوگی اور اگر شاک ہی شاک ہو شاک ہی شاک ہو سینہ شاک سے بھرا ہوا ہو وسوسہ ہی وسوسہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس قدر برے خیالات جنم لینے لگے ہیں کہ اب لوگوں کا سارا کا سارا محول روحانی علمی فکری وہ تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے اہل اللہ کو شک نہیں گزرتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ بڑی طاقت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دنیا سے کٹا ہوتا ہے یہ اس کی بڑی طاقت ہے میں آپ کو درجن و صوفیاء کی اور سینکڑ و اولیاء اللہ کے اقوال کا اگر ایک جملے میں نچوڑ ارز کروں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو وسوسوں سے دور ہو کے یقین کامل کی دولت پا چکا ہوتا ہے وسوسوں سے بڑھ جاتا ہے اس کا یقین تیقن مضبوط ہوتا ہے یار لوگوں کا کام نہیں وسوسہ اندوزی کرنی لوگ وسوسہ اندوزی کرتے ہیں وہ کریں گے لوگ شک پیدا کرتے ہیں وہ کریں گے تو اتنے کانوں کا کچھا ہے کہ تو سب کی بات سنتا ہے ہر ایک کی بات تیرے اندر آ کر کے جنم لیتی ہے اور ہر ایک کی بات تیری روح میں گزر جاتی ہے یہ کیسے ہو گیا اتنا کمزور ہے تو کانوں کا جو آدمی آئے گا تو اس کی بات سن لے گا تو یقین کر لے گا لوگ کہتے ہیں جو مجھے فلانے کا تھا اور یہ سارا معاملہ ہم نے ایمان تیقن یقین صحبت کے بارے میں گڑھ بڑھ کر لیا ورنہ اپنی دنیا کے معاملے میں تو ہم آج بھی بڑے حساس ہیں دنیا کے معاملے میں ہمیں وسوسے کوئی نہیں آتے ایک شخص نے آ کے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ تیرہ چالیس لاکھ کا مکان اچانک تیس لاکھ کا ہو گیا تو مان لیتے ہو تو اس نے تو وسوسہ ڈالا ہے آپ نے مانا کیوں نہیں اس نے کہا وہ میں نے دیکھا ایک دیوار میں سراخ ہو گیا ہے اور پینٹ اس کا گھر گیا ہے فلان فلان جگہ کمزوری آگیا ہے تو مکان چالیس لاکھ کا تھا یک دم تیس لاکھ کا ہو گیا مان لیا آپ نے آپ نے نہیں مانا آپ نے تو اس کے ساتھ بحث بھی کی آپ نے تو تقرار بھی کی اس کو ڈانٹا بھی اور اس کو یہ بھی کہا کہ تُو میرا دشمن ہے تُو نے میری اتنی قیمتی چیز کو اتنی نکمی کہہ دیا اور جو کونے میں آکے کہہ گیا کہ فلان اللہ کا ولی دیکھو جی اب تو کوئی اللہ کا ولی نہیں رہا فلانہ بھی دکان دار ہے فلانہ بھی اور تُو نے فڑا فڑ مان لیا ہے مجھے ایک بندہ کہہ گیا تھا میرے بھائی گوھر کریں اور توجہ کریں بات پر آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو ضرور سمجھیں ہمارا یہ کس طرح کا محول ہے کہ دنیا کے معاملے میں کوئی شخص شک کا شکار نہیں آپ چلے گئے سودا لینے بڑی عام سی چیز آپ نے خرید لی چلیں این والا عام چھوڑ کے الف والا عام کریں تو آپ عام لینے چلے گئے عام سی چیز عام لینے چلے گئے آپ اس نے کہا تو میں تین سو روپے کلو دوں گا تو فوراں آپ نے دے دیا اس کو کوئی وسوسہ نہیں آیا آپ کو حالانکہ اس نے دلیل بھی دی کہ یہ یہاں کا نہیں ہے یہ میرپور خاص سندھ سے آیا ہے یہ بھلا جگہ سے ہے تو آپ نے کہا نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا مہنگا ہے ہی نہیں تو کیسے بتا رہا ہے لیکن عجیب معاملہ ہے کہ دین کے مارے میں لوگ فوراں کہتے ہیں جی مجھے بڑے بڑے خیالات آتے ہیں بڑے بڑے خیال خیال اس کو آتے ہیں جس کی توجہ ہٹتی ہے ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے جو سیدھا نہیں دیکھتا دائیں بائیں دیکھتا ہے جس کا دھیان سیدھا ہوتا ہے اس کی گاڑی سیدھی چلتی ہے تو انہیں دائیں بائیں دیکھا ہے تو تجھے وسوسہ آیا ہے تو انہیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا پھر تجھے وسوسہ آیا جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف رہتی ہے جن کی توجہ سیدھی جار کی طرف جن کی توجہ سیدھی رہتی ہے انہیں وسوسے انہیں دیدار سے فرصت نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا انظر والی �جھے رسول اللہ حزرت اسیجو جناب ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ایک کی دل کی تمنا ہے کہ آپ بیٹھے رہے میں دیدار کرتا رہا ہوں وسوسہ کیسے آئے گا وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو جال کی بھی سنے گا وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو لحب کو بھی ٹائم دے گا وسوسہ تو تو اس شخص کو آئے گا جو عبداللہ بن نبی سلول کے پاس بھی تھوڑا وقت گزارے گا تو جس کا بیٹھنا اٹھنا ہی مولا علی کے ماننے والوں کے پاس ہو جس کا ہر وقت ٹھکانہ ہی جناب بلال عبشی کے غلاموں کے پاس ہو جو ہر وقت بیٹھے ہی اس کے پاس جو جیے بھی تو جناب صدیق اکبر کے ساتھ اور جس کی رگوں رگوں میں حضرت عثمانِ گنی اور عمرِ فاروق بستے ہو اس کو کیسے وسوس آ سکتا ہے ہمارا جناب نہیں بڑا پکا مضبوط ہے تعلق ہی بڑا ہمیں کیسے وسوس آئے گا وسوسہ کسی اور کو آیا کرتا ہے اہل اللہ کے پاس وسوسے کیسے آگیا بھئی وسوسہ آتا ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں اور اگر آتا بھی ہے نا آتا بھی ہے وسوسہ انہیں وسوسہ تو ایک طرف رہا گیا اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا تو بھاگ جاتا ہے وہ تو بھاگ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے حضرت سجدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا تھا شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا ٹکتا نہیں آ جاتا ہے ٹکتا نہیں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چالیس سال اللہ کی عبادت کی چالیس سال یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیسے جی کیسے کر لی تم میں نے کہا قرآن پڑھو وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا تجھے کیسے شاک ہو گیا ہے یہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں حضور غوث آدم نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی تو ایک دن آسمان پہ نے ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا ماذا اللہ سبح ماذا اللہ وہ کہنے لگا عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں تو نے بڑی عبادت کر لی اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ عام اجازت ہے تو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آکے کھڑا ہو گیا کہنے لگا عبدالقادر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں تو آپ فرمانے لگے پاگل مجھے کیسے پتا نہ چلتا جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی اس نے عبدالقادر کو کیسے معاف کر دی جب حضور کے لئے یہ حکم نہیں آیا کہ معبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو وہاں تو حکم آیا کہ معبوب تحجد بھی پڑھو وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ الْلَّقِ نفع دے گی آپ کو تحجد بھی پڑھے تو ان کے لئے جب یہ حکم نہیں تو میرے لئے کیسے آگیا اب شیطان تھا نا تو اس نے پھر ایک اور چال چلی یہ باز نہیں آتا ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں لڑکے تھک جاتے ہیں وہ نہیں تھکتا وہ نئی سے نئی چال نئی سے نئی چال اس کا نئی سے نئی روپ مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ جنوں میں سے بھی اور ہے اس کا نئی سے نئی روپ ہوتے ہیں اس نے ایک نئی روپ دھار لیا کہنے لگا عبدالقادر تین سو ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا تو غوث اعظم فرمانے لگے نئی روپ سے آئے ہو کہنے لگا تین سو میں نے گمراہ کیے یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے آپ جانتے تھے تو بچ گئے میں نے تین سو گمراہ کیے تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نئی روپ دار کے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا میرے بھائی میرے عزیز طریقت کے مسافروں یاد رکھو سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے وسوسہ دو قسم کے مہمان آتے ہیں دو قسم کے مہمان ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی وہ میمان چلا جاتا ہے پتہ نا آپ کو اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے وہ میمان جاتا ہے وہ تو بیٹھا رہتا ہے وہ تو نہیں جاتا تو وسوسہ آتا ہے جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے اور جو سینے سے لگا لے سوچنے لگ جائے غور کرنے لگ جائے اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے اسی کے پاس رہتا ہے دوستانہ کر لیتا ہے کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی بادکان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بادکان میں کیوں وسوسہ آتا ہے تجھے کیسے آگیا جس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑے نہ چھڑیار دبوہ نہیں تے ہو جاویں گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچڑی او بگیارا جوگی یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا صحبت کے اندر رہتا چھتری کے نیچے رہتا تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آئے وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے بڑی لوگوں کا میار اس طرف جائیں ہر چوتھ آدمی آکے کہتا ہے برے خیالات آتے ہیں کیوں بھئی برے خیالات آتے ہیں کیسے آگئے ہمارا تو دل ہی ایک ہے اور دل میں یار بھی ایک ہے دوسرے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا ہم تو اس کے دیدار سے یا آج تک فارغ نہیں ہوئے تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا یہ کیسے ہو گیا ممکن کیسے ہوا اپنے آپ کو سمیٹیں ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان پر کتی طور پر کوئی توجہ نہ دیں اور اگر کبھی آ بھی جائے اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا ہے کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت اس کو جھٹک دیں بات ختم ہو گئی آ جاتا ہے وسوسہ بڑوں بڑوں کو آ جاتا ہے وسوسے آیا کرتے ہیں آیا ضرور کرتے ہیں لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے آپ کے لئے بڑی ضروری ہے آپ نے یہ گوھر کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری بات کی نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے ہیں سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی تھنڈی تو اب تھنڈ بڑی لگ رہی تھی تو بندے نے فوراں اٹھ کے بلا کیا کرنا ہوتا ہے نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی باری دی تو ابھی گالی ہے نا جی اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی چال پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے سمجھنا ہے آپ نے بات کو آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ آتا ہے اگر آپ کا قریبی سجن ہے نا قریبی دوست ہے قریبی اخنص بن شریک کہتا ہے میں دین کے قریب آ گیا تھا کہ دین کے قریب آ گیا تھا کس طرح آئے جن دنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیعہ بھی طالب میں قید کیا ہوا تھا نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام رات کو پہاڑ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے کوئی اچھا قاری قرآن پڑے تو دل کرتا ہے سننے کو دل کرتا ہے یار تھوڑا سا نا اور پاڑ ہیں جی کوئی ازان پاڑ رہا تھا تو شاعر گزر رہا تھا تو شاعر کا دل مت چلنے لگا کنے لگا اور ذرا ٹھہر جا موزن میرا دل دہل رہا ہے اتنی جلدی ختم نہ کر یار مجھے لطف آ رہا ہے تھوڑے کسیدے اور پاڑ تو کوئی اچھا قاری قرآن پاک پڑے نا اچھا قاری تو بندہ مست ہو جاتا ہے تو مجھے بتاؤ جب یاسین والے رسول خود یاسین کی تلاوت کرے جب مدسر والے محبوب کی زبان سے خود مدسر کے جملے نکلیں اور جب مزمل والے محبوب خود مزمل کا ذکر کرے پھول جڑتے ہوں گے کلیاں مہکتی ہوں گی زمانہ سارا مہک و تھنڈک سے بھر جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو تو وہاں ابو سفیان بھی آگئے سنتے سنتے چونکہ انہوں نے پبندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے سوشل بائی کارٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا کوئی نہ ادھر جائے تو سنتے سنتے ابو سفیان آگئے کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑھا آیا سننے کا تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اکھنس بن شرائق بھی کہیں آیا ہوا ہے اس نے بھی وہ بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے وہ ساری رات سنتا رہا ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا پتھر دل تھا پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے ساری رات تلاوت سنتے رہے تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی تو کدھر آیا تھا اس نے کہا پہلے تو بتا تو کدھر آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں ابو جال زیدہ شاتر تھا کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے آج تو آگئے کل نہ ہونا اللہ اکبر لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے وہاں دل کھچا چلا جاتا ہے دل جہاں لگ جاتا ہے وہاں دل کھچا جلا جاتا ہے یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے کہتے ہیں رات کو اپنی چار پائی پر لیٹے دردگرچے جان گزل ہے میں کیا کروں میرا دل ہے غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا اور وہ مزا آتش نے کہا تھا وہ مزا دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوں میں دل بے قرار ہوتا کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی وہی کیفیت وہی انداز وہی شوق چار پائی پر لیٹے پر کانوں میں وہ آواز رس گھولے لیٹا نہ گیا اٹھے پہنچے لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں صبح ساری راہ سنتے رہے معبوب کی تلاوہ صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہو گئی تو کدھر آیا تھا تو کدھر ابھی بات ہونے ابو جال ذرا زیادہ شاتر تھا کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا کہیں تم دونوں تو نہیں آئے یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا اللہ اکبر تین دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری راز قرآن پاک سنتے رہے اب اخنصبین شرائع کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں کہتے ہیں میں نے تیسرے دن مشورہ کیا میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا پر ان کی آواز ایسی ہے وہاں لذت ایسی ہے نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے مانتا کیوں نہیں اخنص بن شرائع کہتے ہیں میں پورا قریب آ گیا پر ابو جال نے مجھے پھر گمراہ کیا کہنے لگا یار یہی رہے ہیں بچپن بھی یہی گزارا ہے ماذا اللہ دو ہاتھ ہیں دو آنکھیں ہیں سارا کچھ وہی ہے کن پٹیاں سفید ہوئی ہیں تو کہتے ہیں میں اللہ کا نبیوں ماذا اللہ اس نے وسوس اندوزی کی تو کہتے ہیں میں پھر بیک ہو گیا آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوس اندوزی کرتا ہے آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوس اندوزی ہوتی ہے یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے جہاں جانے سے دل کا زنگ ہترتا ہے آپ کے وسوسے دور ہوں گے وہاں جائیں جہاں ایمان کی یقین کی تیقن کی دولت بڑھتی ہے کیوں وہاں جاتے وہ جو بیک کر دیتا ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو شکوہ ہی نہ کر لوں شکوہ ہی نہ کر لوں شکوہ یہ ہے کہ ہم پالش کرتے ہیں پوری پالش کرتے ہیں میربانی کرتے ہیں کچھ لوگ پھر جا کے سہرہاں میں کھڑے ہوتے ہیں ساری ریت چڑھا آکے دوبارہ آ جاتے ہیں اممہ بھی نراز ہو جاتی ہے اممہ بھی بگڑ جاتی ہے کہ میں آجے انہوں آیا سی تو یہ تو کیا عشر کر کے آیا ہے یار آپ سمجھتے نہیں کہ کتنی محنت سے سوارا کتنی محنت سے نہلایا کتنی محنت سے کپڑے بدلے کتنی محنت سے غسل کر آیا کتنی محنت سے کنگی کی کتنی جد و جہد کے ساتھ تیرے بال سوارے تیرے روحانی ذائچے میں کتنی جد و جہد تُو نے قیمت ہی نہیں ڈالی تو دو چار دن گیا اور جا کے پھر سے زنگ چڑھا کے آیا تُو نے ماری کبھی کبھی دیل کرتا ہے پھر اممہ کا بھی کہ دو تھپڑ لگائی دو اس کو لگاؤں دو تھپڑ میری محنت کا تُو نے کیا تو وسوسہ اندودی والی جگہ پہ کیوں جاتے کیوں گئے وہاں تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں نہیں جانا سارے کپڑے مہلے ہو گئے ساری گرد پھر چڑ گئی خبردار خبردار اپنے بزرگوں کی محنت کا خیال کرے خبردار اس جگہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان جگہوں پہ کبھی نہ جائیں جہاں جانے سے ذہن میں شر اٹھتا ہے ان جگہ اس جگہ پہ کبھی نہ جائیں جہاں جائیں آلہ حضرت فاضل بھریلوی میرے آلہ حضرت رحمت اللہ زندگی میں کسی کا قصیدہ نہیں لکھا لیکن بدانیوں کے اس عالم کے قصیدے ہمیشہ لکھے جو انہیں ان کے مرشد کی بارگاہ تک لے کے گئے تھے اس عالم کے بھی قصیدے لکھے کہتے تھے میں تیرا بھی شکر گزاروں یار تُو نے میرے اوپر مربانی فرمائی میں تیرا بھی شکر گزاروں وَلَّمْ يَشْكُرُ النَّاسَ وَلَمْ يَشْكُرُ اللَّهُ میں تیرا بھی شکر گزار اس آدمی کے قصیدے لکھے مربانی فرمائیں وسوسوں والی جگہ سے ہٹ جائیں اس جگہ سے ہٹ جائیں جو وسوسیں پیدا کرتی ہے جم جائیں اس جگہ پہ جہاں سے وسوسیں دور ہوتے ہیں یقین کی دولت ملتی ہے گرد والے کام نہ کرو خبردار وسوسیں اس شخص کو آتے ہیں جو بری جگہ پہ بیٹھتا ہے جو بری سنگت میں جاتا ہے اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں جو بری سنگتوں میں جاتے تھے تو گمراہ ہو گئے اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے پابندی لگائی ہے فرمائے لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا خبردار صحبت نہ اختیار کرنا سوائے اس کے کے بندہ کامل مومن ہو کامل مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار لَا تُصَاحِبُ یہ وہی لَا ہے جو کلمے میں ہے لَا الَحَا کوئی معبود نہیں تو آپ مسرد امام احمد بن حمبل کی اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا خبردار قطن نہ جا کے اس بندے کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن نہ ہو تو کچھے لوگوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو حدیث پاک کے لفظوں کے اوپر جو جو اہمیت ہے جملوں کی اس کو سمجھیں لَا الَحَا بَلْ يَلَا الَحَا یہی لَا یہاں بیان کیا لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا خبردار اس بندے کے پاس کبھی نہیں جانا جو کامل مومن نہ ہو اور جو کامل مومن ہو اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا یہ حضور ایک بات شیخ صادی نے لکھی ہے شیخ صادی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کچھ سوالوں کا جواب ہے جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے وہ کہتا تھا بچے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھے کربندے صحیح نہیں تیرے ذہن میں وصوصے پیدا کریں اس نے کہا با جی وہ نہیں صحیح میں تو صحیح ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں خود بڑا ٹھیک ہوں تو اس نے کہا بیٹا نہیں صحبتِ صالح طرح صالح کنن اور صحبتِ طالح طرح طالح کنن چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چھے پھول پہ پیڑے آنال میں رال گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے میرے اگلے بھی پیڑے آنال میں رال گئی تے یعنی پھر ریت سے کپڑے بھار گئے سارے کہا شیخ صادی کہتے ہیں اس والی نے اپنے بچے کو سمجھایا کہا نہ جاؤ ادھر ورنہ تو اس نے کہا اببا میں جب ٹھیک ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا ہمیں بڑی جلدی یہ گمان ہو جاتا نا میں کامل ہو گئے ہوں میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا میں جاؤں گا والی نے سمجھایا باپ تھا نا اس نے سمجھایا لیکن کچھ لوگ بغیر حادثوں کے سمجھتے بھی نہیں وہ سمجھتے ہادثہ ضروری ہے حالانکہ بغیر حادثے بغیر دکھوں کے سمجھ آدھے تو بڑی اچھی ہے تو بس اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا والی نے ایک مثال سے سمجھانا چاہا اس نے کہا تو ٹھیک ہے کہا میں بلکل ٹھیک ہوں کہا اس طرح کار جا بزار سے نا دو کلو اچھے والے سیب لے کے آ نوجوان میری بات پر خاص تمجھو کریں دو کلو اچھے سے وہ سیب لائے بڑے خوبصورت پیارے کہا دیکھ کے لانا کوئی دھاگ نہ ہو کوئی دھبا نہ ہو کوئی ایسی وہ دیکھ کے لائے بڑے خوبصورت بڑے پیارے اچھے سیب کہا بیٹے اب دوبارہ جاؤ منڈی اور ایک کلو گندے بھی لے کے آ گلے سڑے بھی لے کے آ وہ اس نے کہا ٹھیک ہے گلے سڑے بھی لے آیا ایک کلو اچھے کتنے تھے دو کلو گلے سڑے کتنے تھے ایک کلو اب اس نے وہ دو کلو سیب ایک ٹوکڑی میں ڈال لے اور گلے سڑے بھی اس کے اندر ڈال دی کہا بیٹے وہاں رکھا کہا اب با جی کرنا کیا ہے فرمایا سویرے بتاؤں گا صبح کا جب سورج چمکا صبح کا جب سورج چمکا تو والد نے کیا کیا اس کو کہا جاؤ ٹوکری لے کے آ اب جب ٹوکری لائیا تو گوھر کرنا بات پر بورے کتنے تھے اچھے کتنے تھے اب جب اس نے کھول آنا تو کہا بیٹے کھول وہ جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے تھے بھی گل سڑ گئے والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اس نے کہا بیٹا یہ جو شعر ہوتا ہے نا یہ جلدی پھیلتا ہے جو شعر ہوتا ہے نا جلدی پھیلتا ہے ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر غسل سارے وجود کو کرنا پڑتا ہے سارے وجود کو ناپاکی تھوڑی سی ہوتی اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے لئے سارا بدن دوبارہ سے تو شعر تھوڑا سا بھی آئے تو محل کچیل کر دیتا ہے اتنا سا بھی شعر جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری جگہ پہ خرابی پیدا کرتا ہے وہ بھائی پشاب کا ایک کترہ بھی دودھ میں گر جائے پورے بھرے ہوئے برتن میں تو دودھ پینے کے قابل سمجھ لو بات کو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بندہ جنم میرا غلط ہے جی باقی سارے صحیح ہیں وہ شعر تھوڑا بھی جو ہوتا ہے نا تھوڑا بھی وہ غلبہ کرتا ہے وسوسہ اندوزی کرتا ہے برے خیالات جنم لیتے ہیں اس سینے کو اگر صاف رکھنا ہے اس سینے کو اگر طوانہ رکھنا ہے اس سینے کو اگر تھنڈا رکھنا ہے تو پھر ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا جن کے سینے تھنڈے ہیں اگر عقیدے کو نظریہ کو سوچ کو صحت مند رکھنا ہے تو کبھی بیمار عقیدے والے کے پاس نہیں بیٹھنا صحت مند کے پاس بیٹھو گے تو صحت مندی نصیب ہوگی یہ یاد رکھ لیں یاد رکھ لیں چنگے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان اتارا سودہ پامے مول نہ لئیے ہلے اون ہزارا نا خرید بے شک کوئی شہ ہے خوش بھوت ہو آئے گی نا اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں اللہ کے ولی کے پاس عالم باعمل کے پاس جو چند گھڑیاں بیٹھ جائے چاہے کچھ نہ سیکھے اللہ اس پر رحمت کی چھتری پھر بھی عطا فرما دیتا ہے یہ بڑی پکی بات ہے یاد کچھ نہ سیکھے بے شک اسے خیر ضرور ملتی ہے چنگے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان اتارا سودہ پامے مول نہ لئیے ہلے اون ہزارا ہزارا ایک دو تین نہیں ہزارا برے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان لوارا کپڑے پامے کونج کونج بھئیے چھنکا پین ہزارا پھر بھی جب وہ ویلڈ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لگ ہی جاتی ہے اس سے محاد یہ نہیں کہ لوہار برا ہے لوہار تو بڑے اچھے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو ایک لوہار کے گھر میں بیجا تھا پرورش کے لیے حضرت ابراہیم کو صرف میں اس کے کام کے حوالے سے جو بزرگوں نے نشان دیکھیں اس پر ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ جڑ دیتے ہیں نا باتیں اس لیے فٹا فٹ وضاحت ضروری ہے بھائی یاد رکھ لیں چنگے بندے دی صحبت یاروں وانگ دکان اگر بورے نظریے سے بچنا چاہتے ہو تو بورے بندے سے بچو اگر آپ وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کھڑکی بند کریں جہاں سے وسوس آتا ہے اس کو بند کر دیں اگر موبائل دیکھنے سے آتا ہے تو وہ جو پیج ہے نا اس کو بلا کر دیں اس کو انفرینڈ کر دیں اس سے جان چھڑا چھڑا لیں چھڑا لیں صرف ان لوگوں کو ساتھ رکھیں جہاں سے آپ کو خیر کی بات ملتی ہے ورنہ بڑا نقصان ہوگا ٹھنڈ لگ جائے گی اور عقیدہ ٹھنڈ لگ کے سکڑ جائے تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اس لیے اس پر ضرور توجہ کریں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم